مسیح یسو کے عظیم جلالی اور بابر کرنا میں پی ایم سی چینل کے تمام ویورز کو میری طرح سے اسلام میں ہوں آپ کا ہوسٹ پاسٹر شفقت ترفیق ویورز آج خدا نے یہ ممکن کیا کہ ہر طرح جیسے مختلف خدا کے خدام کو انوائٹ کیا جاتا ہے اور ان کی گواہیوں کو کارٹ کیا جاتا ہے تاکہ بہت سے لوگ ان گواہیوں کو دیکھنے کے وسیلہ سے برکت پائیں اور وہ تمام لوگ جو اپنے آپ کو خدا سے دور سمجھتے ہیں اور وہ واقعی ہیں بھی تو وہ ان گواہیوں کے وسیلہ سے کہ اگر ایک پاسٹر صاحب اس حالت میں یا ان حالات میں اپنی زندگی کو گزارتے تھے تو ہم بھی اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں ہم نے پی ایم سی چینل پہ بہت سے خدا کے خدام جو ہیں ان کے انٹرویوز ارکارٹ کیے اور ان کی گواہیوں کو ارکارٹ کیا تاکہ آپ سب لوگ ان تمام گواہیوں کے وسیلہ سے بہت سے زندگی برکت پاسکیں آئیں آج اس انٹرویو کے ارکارٹ کرنے سے پہلے دعا کریں تاکہ ہم اس آغاز میں خداون کی دعا سے جب ہم آغاز کریں گے تو یقینا ہم ہر کام میں باعثے پرکٹھائیں گے تو آئیں اپنے سر کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے خداون جلالی اور اصلی خدا جو خداون تو بات برکت خدا ہے اور خداون تیرے سامنے جھکتے ہیں خداون تجھ سے مانگتے ہیں اور خداون آج کے پورے پروگرام کے لیے خداون تجھ سے برکت چاہتے ہیں آج جتنا انٹرویو ارکارٹ کیا جائے خداون تو اس میں شاملے ہار ہونا اور خداون آج کے اس انٹرویو کے وسیلہ سے بہت سے زندگیاں خداون تیر پاس آ جائیں اور اس گواہی کے وسیلہ سے خداون تجھے قبول کریں اور خداون جتنے لوگ پی ایم سی چینل کو اس وقت دیکھ رہے ہیں خداون ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں کام کر اور خداون اس گواہی کو سننے کے وسیلہ سے خداون وہ تمام لوگ باعث سے برکت ٹھہر جائیں اور تیر پاس آنے کا سبب بن جائیں مسیح یسو کے نام سے یہ سب کچھ مانگتے اور پالیتے ہیں آمین آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ ہیں پاسٹر اصف سحیل بھٹی ساتھ جن کا تعلق شاہ پر کانجا سے ہے جو کہ یہ ملتان اور اوپے ایک بہت وسیع آبادی ہے تو آج یہ پی ایم سی چینل کے لیے بہت آنر کی بات ہے کہ خداون کے بہت بڑے سورمات جن کو خداون اپنے جلال کے لیے قصص سے استعمال کرتا ہے آج وہ پی ایم سی چینل کے سٹوڈیو میں موجود ہیں تو میں ان کو پی ایم سی چینل کے سٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں پاسٹر صاحب خوش آمدید بہت اچھا لگا کہ آپ اس وقت پی ایم سی چینل کے سٹوڈیو میں آئے خداون آپ کو قصص سے اپنے جلال کے لیے استعمال کریں تو آپ کو کیسا لگا کہ آپ اس وقت پی ایم سی چینل کے سٹوڈیو میں ہیں تو پلیز آپ ویورز کو بتائیں سب سے پہلے تو میں خدا ہوں یہ سمسی کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ مجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے اس کے بعد پی ایم سی چینل کا شکر ادا کرتا ہوں ان کے چیف ایگزیکٹیو جوید مسی صاحب کا شکر ادا کرتا ہوں جو میں مدو کیا تاکہ میں اپنی گواہی کو خدا کے زندہ کلام کی باتوں کو آپ ثبوت اور پنچا سکوں ناظرین ہم پاسٹر صاحب کے خاندان کے تعلق سے بھی جانا چاہیں گے اور میں چاہوں گا کہ پی ایم سی چینل کے جتنے بھی برز ہیں وہ نہ صرف پاسٹر صاحب کے متعلق بلکہ ان کے خاندان کے متعلق بھی جانے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ پاسٹر صاحب کس خاندان سے تعلق کرتے ہیں اور کس علاقہ سے یہ تعلق ہے جی پاسٹر صاحب جی تینکیو واری مچ بہت شکریہ آپ کا جی میرا تعلق زلہ صاحی وال کے ایک گوہ چک نمبر ون سیونٹی فور نین ایل سے ہے میرا نام پاسٹر آسف سیل بٹی اور میرے والد صاحب کا نام انعیت ولد نواب مسیح ہے اور میری والدہ محترام کا نام وائلٹ بی بی ہے ہم چار بھائیں ہیں اور تین بہنیں خدا امت کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں زندگی دی ہے سیتہ اندرسی دی ہے اور یہ سارا جلال خدا امت کے نام کو ہے ناظرین جیسے آپ نے پاسٹر صاحب کے خاندان کے متعلق جانا تو ابھی خدا امت نے ان کو ایک بہت بڑی ذمہ دائی دی ہوئی ہے میں چاہوں گا کہ پاسٹر صاحب آپ اپنی منسٹری کا نام بتائیں اور پھر یہ کہ کون کون سی خدمت ہے جو آپ اس منسٹری میں مل کر کرتے ہیں پاسٹر صاحب میری منسٹری کا نام ویننگ سول منسٹری چرچ اور پاکستان ہے اس کا آغاز میں نے دوزار پندرہ اکتروبر سے کیا تھا جب میری گریجوشن ہوئی ہے چرچ اور پاکستان سے سکول سے میں نے گریجوشن کی اور اس وقت سے لے کر خدا امت کا شکر ہے کہ خدا مجھے اب تک استعمال کر رہے وہ میرے منسٹری میں یوت کا کام ہے اس کے بعد میری منسٹری میں سنڈی سکول کا بھی کام ہے اس کے بعد ہر فرائیڈے کو ہیلنگ میٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد سنڈی کی سورس ہوتی ہے اور خدا اسی طرح ہر روز اپنے جلال کیلئے دن با دن استعمال کرتا رہتا ہے جی پاکستان صاحب آپ نے بتایا کہ آپ کے منسٹری کا نام ویننگ سور منسٹری ہے تو ویننگ سور میں یہ ہے کہ بہت سی ایسی دروحیں جو خدا مند سے دور ہوتی ہیں ان کو خدا مند کے پاس لانے کا وہ سبب بنتی ہے تو ویننگ سور میں مختلف ایسی دروحوں کو جیتا جاتا ہے جو کہ خدا مند سے دور ہوتی ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ کیسے آئیڈیا ہے کہ ان تمام لوگوں کو خدا مند کے پاس لائے جائے پاہدیس صاحب بہت شکریہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا یہ میرا فیورٹ سوال ہے کہ آپ نے منسٹری کا نام کیسے رکھا آپ کے ذہن میں کیسے ہے ایکچلی میں جب خدا کی خدمت کی طرف آیا تو میرے پاس کوئی بھی نام نہ تھا کہ میں اپنی منسٹری کا نام کیا رکھوں میں نے خدمت کا آگاز کیا تو میں بار بار خدا سے یہی پوچھتا تھا کہ خدا مند مجھے کوئی ایسا نام دے جو میری خدمت کے تعلق سے ہو تو خدا نے مجھے جیسا میرا نام ہے آپ سب جانتے ہیں بسٹر عصف عصف کے میں نہیں ہے اکٹھا کرنے والا تو خدا نے میری ذہن میں ایک بات ڈالی کہ روحوں کو بھی کٹھا کرنا میں نے تیرے ذمہ لگایا تو میں نے وہیں سے ایک آئیڈیا سوچ تا رہا میں یوٹیوب پہ نیٹ پہ کافی رسرچ کرتا ہے اس نام کے یہ تو نہیں وہ تا نہیں تو میرے ذہن میں یہ نام ہے کہ میں اگر روحوں کے لئے خداوند یسمسی کے لئے جیتنا ہے تو پھر میں کیوں نہ ہو کہ نام وننگ سول رکھوں وننگ سول میں نے رکھا تھا ڈینیل کی کتاب جو وہاں سے میں نے لیا تھا اس کا ریفرنس وہاں پہ لکھا ہے کہ اپنے خدا کو پہچاننے والے تقویت پا کر کچھ کار دکھائیں گے میرے اندر تقویت تحاصل تھی کچھ کرنے کا عظم تھا تو میرے اس لئے اس نام کو چائز کیا کہ وننگ سول میں چی رکھا جائے تاکہ روحوں کو جیتنے کا کام کیا جائے بہت اچھا جی آپ کا یہ سیلیکشن جو خدا نے آپ کے ذہن میں ڈالی یہ بڑی خوبصورت سیلیکشن ہے کہ ان لوگوں میں کام کیا جائے جو خدا سے دور ہیں اور ان کو خدا کے پاس رہا جائیں جی پاسٹر صاحب آپ نے ابھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ کس طرح سے آپ لوگوں کو خدا کے پاس لاتیں تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی فیملی میں سے بھی کوئی لوگ آپ کے ساتھ ہیں جو خدا کے اس خدمت میں آپ کے مدد کر رہے ہیں جی تینکو پاری صاحب بہت شکریہ آپ کے سوال کا میں آپ کو تھوڑا سا اپنی فیملی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کچھ عرصہ پہلے کافی جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے ایک دادا جی تھے گلزار مسیح صاحب وہ کراچی آزم ٹون میں اے آر پی کے پادری صاحب تھے تو خدا ہم کو وہاں پہ اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے اس کے بعد آج تک ہماری فیملی میں کوئی بھی پادری نہیں بناتا مجھے بہت سارے میرے رشتہ دار تھے وہ مجھے انکرچ کرتے تھے اس بات کے لیے کہ آپ خدمت میں ہیں آپ خدمت میں ہیں تو میں جے میں کہتا ہے مجھے خدمت کرنا نہیں پسان مجھے یہ نہیں اچھا لگتا مجھے وہ نہیں اچھا لگتا میری چاچی تھی جن کا نام نبیلہ ہے وہ مجھے بڑا فورس کرتی تھا جب میں پہنٹ کورٹ پہنٹا ہی لگتا تھا تو پادری لگتا ہے تو میں کہتا ہے میں نے پادری نہیں بننا تو اس لحاظ سے جب خدا کی مرضی ہوئی خدا کی کالنگ کے مطابق میں نے خدا کی کالنگ کو سنا تو خدا نے مجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کیا جیسا میں نے آپ کو تعرف میں بتایا کہ ہم چار بہن بھائیں ہم چار بھائیں اور تین بہنیں ہیں تو سب سے چھوٹا بھائی ہے میرا اس کا نام کاشم مسیح ہے تو وہ میرے ساتھ خدمت میں اہم رول ادا کر رہے ہیں تو اس کا نام کاشم مسیح ہے تو بڑی اچھی سنگنگ کرتا ہے پرسٹس کرتا ہے اور پرسٹس کی وسیلہ سے خدا کے نام کو جلال دیتا ہے ہم دونوں بھائی آصف اور کاشف ہمارا نام ہے تو اس طرح مل کر خدا کی خدمت کرتے ہیں کٹھے تو یہ سارا جلال خدا ان کے نام کو ہے میری فیملی میں میرا ماں باپ میرے بہن بھائی تو صحیح حل میں ہے لیکن ہم دونوں بھائی یہاں پہ رہ کر خدا کی خدمت کر رہے ہیں اور خدا ان کے نام کو جلال دے رہے ہیں پرسٹس صاحب مجھے جب آپ بتا رہے تھے تو مجھے بائبل کا وہ واقعہ جو کہ یونہ نبی کے تعلق سے ہے مجھے یاد آتا ہے کہ آپ تو نہیں چاہتے تھے لیکن جب خدا کام لینا چاہتا ہے تو یونہ انا چاہتے ہوئے بھی نیرما تک پہنچا اور وہاں بے شمار لوگ جو ہے جن کے مطلق بتایا گیا تھا کہ نیرما تباہ ہو گئے گا لیکن وہ سب حلاتہ سے بچ گئے تو اسی طرح خدا آپ کو بھی یوز کرنا چاہتا تھا آپ تو نہیں چاہتے تھے لیکن یہ خدا کا منصوبہ تھا کہ خدا نے آپ کو اس خدمت کے لیے چنا تھا اور آپ بے شمار لوگوں کو پچانے کا سباب بند بلکل سیم پاری صاحب اسی طرح ہوا کہ میں میرے ذہن میں بلکل خدمت کا کوئی ایسا سوچ نہیں تھی نہ میرا ذہن اس طرح تھا ہوتا ہے گھر میں پہداشی طور پر ماں یا باپ یا بڑا بھائی کو خدمت میں ہوتا ہے میرے بلکل ایسا نہیں تھا میری ماں اور میرے بلکل پڑے لکھے نہیں ہیں لیکن خدا کا فضل ہے آج میں جو کچھ بھی ہوں اپنے ماں باپ کی دعاوں سے ہوں یہ ان کا فضل ہے کہ آج انہوں نے مجھے پڑھایا لکھایا اور میں یہاں تک پہنچا یہاں تک باطری یونہ کا آپ نے جو ریفرنس دیا ہے بلکل ایسی ہے میں خدمت میں بلکل نہیں تھا یونہ ترتیس کو جا رہا تھا خدا اس کو نینما میں استعمال کرنا چاہ رہا تھا اس کی کولنگ جو تھی وہ نینما کے لیے تھی میں پندرہ سال سے شاہ پر میں مقیم تھا لیکن خدمت میں نہیں تھا جب وقت ہوا تو یقین جانے کہ خدا نے مجھے وہاں پہ استعمال کر اور مجھے پتا نہیں خدا نے مجھے کیسے استعمال کیا خدا نے کیسے میرے اندر یہ سارا کچھ ڈالا خدا نے کس طرح مجھے بلڈ اپ کیا میں نہیں جانتا یہ ساری کا سارا خدا کا فضل ہے اور خدا ان کے نام کو جلال ہے خدا ان کا شکر اچھا میں پاشا صاحب یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بہت سے خدا کے خدام ہیں جو مختلف خدمات میں ہیں تو جب ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ خدمت میں کیسے ہیں کیونکہ ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ینگیچو بہت زیادہ بیماری کی حالت میں تھے اور جب وہ مرنے کے بلکل قریب تھے تب ایک بچی نے ان کو آقا خدا ان کے پیغام کو دیا انجلہ مقدس کو ان کو دیا تاکہ وہ پڑھیں تو اس پڑھنے کے وسیلہ سے ان کی زندگی تبدیل ہوگی آمین اور وہ موت کے موہ سے نکل کر ایک زندگی میں آگئے تو آپ کی زندگی میں کون سا ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا جس نے آپ کو اس طرف کر دیا کہ آپ اس زندگی سے اس زندگی میں آجائیں پائیسہ بڑا اچھا یہ آپ نے سوال کیا یہ میری زندگی کا سب سے اہم ترین سوال ہے ایکشلی چند سال پہلے جب میں خدمت میں نہیں تھا اس سے پہلے میں کنسٹرکشن کا کام کرتا تھا کنسٹرکشن کنٹریکٹر تھا ایڈین سوسائیٹی کا میں کنٹریکٹر تھا اس کے لئے پرائیوٹ طور پر بھی کام کرتا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے کچھ ایسی بلیس کی تصیب تھی جو تنگ کرتی تھی میں دعا کروانے کے لئے کبھی کس طرف جاتا تھا کبھی کس طرف جاتا تھا کبھی کس طرف جاتا تھا لیکن مجھے کہیں سے بھی کبھی بھی شفا نہ سلک ہو سکی میں بڑا پریشان تھا میں اپنی زندگی سے بڑا افسر تھا رات و رات جاگنا اس چیز سے تنگ ہونا حالی میں پیسہ بہت کماتا تھا لیکن میرے اندر اتمنان نہیں تھا میرے اندر پریشاہ جو اتمنان والی بات ہوتی سکون نہیں تھی رات کو بیچے آن رہنا پیسہ رکھ کر بیچے نہیں رہنا پھر میں خدا کے ساتھ رفاق شراکت رکھنا شروع ہو گیا میں خود دعا میں زیادہ خیرنا شروع ہو گیا تو اچانک ایک جو مین ٹرننگ پوائنٹ میری زندگی میں آیا وہ میری ملاقات کراچی کے ایک پادری صاحب ہیں پادری مجہد سیمل صاحب ان سے میری ملاقات ہوئی ٹھوکر بھائی پاس پہ تو ان کے ساتھ جا میری دوستی ہوئی تو میرے پاس وزر کرنے کے لیے آتے تھے وزر کرتے کرتے میرا ان کے ساتھ ایک ایسا تعلق بن گیا جو بھائیوں سے بھی زیادہ بن گیا تو مجھین جانے کہ ان کی ٹیچ کرنے کی وجہ سے خدا نے میری زندگی کے اندر ایسی تبدیلی لائی کہ انہوں نے میرا ایڈمیشن کروا دیا سین تھومیس بائیبل سکول میں کہ آپ یہاں سے سینلری کرو اور اس کے بعد آپ خدا کی خدمت میں چلو حالی کہ میرا خدمت کرنے کے کوئی موم نہیں تھا مجھے وہاں سے کول آئی کہ آج آپ کا انٹرویو ہے تو میرے ذہن بھی بھی نہیں تھا کہ میں انٹرویو کے لیے جاؤں گا میں تیار بھی نہیں تھا مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ وہاں پہ سوال کیا کیا پوچھے جائیں گے لیکن خدا اند کا شکر ہے کہ خدا اند نے شروع سے بڑی قابلیت دی ہے بولنے کی تو میں چلا گیا انٹرویو کے لیے جب میرا وہاں پہ انٹرویو ہوا تو انہوں نے مجھے کہا جی آپ کو تین چار دن تک کول آجے گی آپ سلیکٹ ہیں یا نہیں سلیکٹ ہیں تو خدا اند کے فضل سے انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا تو اس کے بعد میں نے کلاسز کو ٹین کرنا شروع کیا پھر آج تا آج تا میں پڑھتا رہا ایک سال دو سال تین سال تین سال کے بعد دوزار پندرہ میں میری گریجوشن ہوئی تو اس کے بعد میں بقیدہ تو پہ خدمت میں آگیا یہ میری زندگی کا ٹرنی پوائنٹ جو تھا ان کو بنانے والے یہ سب کچھ کرنے والے اور یہ جو آپ کے سامنے بیٹھ کر بور رہا ہے ان میں سب سے بڑا ہاتھ پادری مجاہد سامل صاحب کا ہے ماباب کی دوائیں تو بلکل ہیں لیکن کوئی ایسا شخص کوئی ایسا بہن یا بھائی ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی زندگی مکمل طور پر تبدیل ہوتی ہے تو میری زندگی میں خاص مورا جو ہیں وہ پادری مجاہد سامل صاحب ہیں جنہوں نے میری زندگی کو میری لائف کو تبدیل کیا اور مجھے خدا آخرہ پر غمزن کیا جی پاسٹر صاحب میں اس میں تھوڑا سا اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ کے ماباب کی دوائیں بھی آپ کے ساتھ تھے اور جو پاسٹر صاحب سامل صاحب تھے مجاہد سامل صاحب انہوں نے آپ کی زندگی میں اور موٹیویشن جو ہے پیدا کی تاکہ آپ کے مددگار کے طور پر آپ کو متحرک کر سکیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو چناؤ ہے خدمت کا چناؤ وہ پیشتر سے ہی ہے جب انسان کی ابھی پتائش بھی نہیں ہوتی تو خدامت کی طرف سے یہ چناؤ جو ہے وہ پیشتر سے ہی ہے لیکن بہت سے لوگ آپ کے مددگار ثابت ہوئے انہوں نے آپ کو موٹیویٹ کیا یہ خدامت کی مرضی تھی کہ انہوں نے آپ کو موٹیویٹ کیا جی بلکل بلکل پاری صاحب یہاں پہ میں آپ کی ایک بات کو بلانا چاہتا ہوں جب ہم یہ ہونا کی انجیل اس کے پندرے میں باب کی اس کی سولویات کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور کیا کیا ہے مقرر کیا تاکہ جا کر پھل اور تمہارا پھل قائم رہے میں نے اس بات کو جب غور سے دیکھا یار میں تو پادری بننے کی بوڑ میں نہیں تھا تو یہ خدا کا کیا ہوا ہے فضل ہوا ہے جی خدا کا فضل ہوا تو میں نے اس بات کو غور کیا کہ کلام کے لکھا ہے تم نے مجھے نہیں چنا میں نے کہا میں نے اپنی قابلی سے پادری نہیں بنا حلیلیہ میں نے کہا میں اپنی قابلی سے پادری نہیں بنا بلکہ یہ خدا کا کیا تھا فضل تھا جب میں نے اس عائد کو گور کے ساتھ پڑھا اس کے سیک و سباہ کو اس کو گور کے ساتھ دیکھا دعا پہ پہلے اس سیکنڈ لکھیا تم نے مجھے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چمل لیا تاکہ تم کیا رہا ہو پھل لاؤں تو میں نے کہا پھل میرا کدھر ہے اگر خدا نے چنہ ہے تو میں پھل کیوں نہیں لارا تو میں نے پھل لانا شروع کیا خدا میں قائم رانا شروع کیا روزوں میں دعاوں میں ٹھہرنا شروع کیا اور جو پھل ہے بھی خدا کا فضل سے آپ کے سامنے یہ خدا امت کا فضل ہے اور سارا جلال خدا امت کے نام جی پاسٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے منسٹری میں کون کون سے ایسی شعبے ہیں جن کو آپ کو ساتھ لے کر چالیں جی تینکیو باری مچ پاسٹر صاحب میری منسٹری میں جو سب سے پہلا شعبہ ہے وہ سنڈے کی سروس ہم کرواتے ہیں ایوری فریڈے ہیلنگ سروس ہوتی ہے اس کے بعد ہر روز شام کو آٹھ بجے سے لے کر ساڑھے نو بجے تک میں جو تعلیم بالگان کے سٹوڈنٹ ہوں کو بائبل سٹڈی کرواتا ہوں اس کے بعد بینوں کو دو پہر کے وقت ساڑھے تین سے لے کر ساڑھے پانچ بجے تک بائبل سٹڈی کرواتا ہوں اس کے بعد سنڈے سکول کا ہمارا ورک بڑا اچھا ہے اور اس کے بعد میں ٹی ٹی آئی کے ساتھ کام کرواتا ہوں اس بوک کے اندر چرچ پلانٹنگ کے طالق سے ہم چرچ کو کیسے پلانٹ کر سکتے ہیں ہم کلیسیا کو کیسے اوائرنس دے سکتے ہیں ہم لوگوں کو کیسے بیدار کر سکتے ہیں سارا کچھ نہ کرواتا ہوں سڈے سکول کی خدمت ہے میرے پاس یوت کی خدمت ہے میرے پاس اس کے بعد تعلیم بالگا کی خدمت ہے میرے پاس تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ٹی ٹی آئی کے مطلق سے بتائیں کیونکہ بہت سے ناظرین جو ہیں وہ اس شارٹ جو مخفف ہے ایک شارٹ لفظ ہے ٹی ٹی آئی اس کے مطلق نہیں جانتے میں چاہوں گا اس کو تھوڑے ڈیٹیل کے ساتھ ٹی ٹی آئی کی بک سارے تموتیس انیشیٹیوز اس کے نام ہے یہ بک ہے لیڈرز کو آگے لیڈرز بنا لیڈرز کو لیڈرز پرموٹ کرنے کے لیے کہ آپ نے خدا کے کلام کو دوسروں تک ایسے لے کر جانا ہے چرچ بلڈنگ کرنا ہمارا منصوبہ نہیں ہے ہمارا منصوبہ زندگیوں کو بلڈ کرنا اور ٹی ٹی آئی کی بک کے وسیلہ سے میں نے خداہمت کے فضل سے بہت سارے بیٹے بیٹیوں کی زندگییں تبدیل کیا پھاری صاحب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں میرے پاس جو بہنیں پڑتی ہیں وہ تقریباً بارہ سے تیرہ ہیں جو ہر روز خدا کے کلام کی کلامی مقدس کو سیکھتی ہیں اس کے بعد ہر روز بھائی ہیں بیٹے ہیں جوان ہیں نوچوان ہیں جو کم سکم پچیس سے تیس ہیں ہر روز میرے پاس خدا کے کلام کو سیکھتی ہیں اور اس کے وسیلہ سے خدا ہر روز مجھے اپنے جلال کیلئے استعمال کرتا ہے اور یوت میں بھی بالخصوص میں کام کر رہا ہوں بچوں میں بھی کام کر رہا ہوں جیسا میں نے آپ کو بتایا سنڈی سکول کے بارے میں اس کے بعد تلیم والگاں کا کام ہے بڑا اچھا کر رہا ہوں اور ٹی ٹی اے کی جو بھوک ہے یہ تمام ان لیڈرز کے لئے ہے جو لیڈ کا ہوئے ہیں اس میں ایسے سبجیکٹ ہیں آپ کے سامنے پڑا لکھا نہ پڑا ہے لیکن وہ ایک ایسی تلیم اس میں ہوگی جو ہر کسی کو بڑی پرفیکٹ اور سمجھ میں آجائے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے آپ نے زندگی گزارنے کیسی ہے تو اس کے لئے آپ مختلف سامناز کے ذریعے یا مختلف جو یوتھ لیٹرز ہیں یا سنڈی سکول ٹیچرز ہیں یا مختلف خادم ہیں ان کو انوائٹ کر کے یہ ان کو سکھایا جاتا ہے یا کہ لوگ آپ کو انوائٹ کرتے ہیں کہ ہمارے چیز میں ہم لوگوں کو کٹھا کرتے ہیں تو اس کا کیا تک کہتا ہے ایکچلی یہ ساجد سراز شاہب ہیں جو ان کے پاکستان میں نیشنل ریکٹر ہیں باہر کلونی میں ان کا عفص ہے ساجد سراز صاحب اور ان کے ساتھ پاکستان شلیم صاحب ہیں بڑا اچھا خدا کی خدمت کو سارا انجام دے رہے ہیں تو ان سے ہم نے ان تمام چیزوں کو سیکھا اس بک کو سیکھا اور اس کے وسیلہ سے بہت ساری اگلیسیوں کے درمیان جا کر میں نے خدمت کی ہے تو ان کے وسیلہ سے بہت سارے لوگوں میں بڑی تبدیلی آئی ہے ابھی نیشنلی نیشنل ویک میں پانچ ساتھ کو میں انٹرنیشنل کانفرنس ملوکد کار رہا ہوں ٹھوکر شاہ پور کانجرہ میں تو یہ سارا وہاں سے سیکھا سکھا ہے اور اس سے آگے جا کر نوجوانوں میں نوجوان بیٹوں میں نوجوان بیٹیوں میں شادی شدہ جوڑوں میں آپ نے زندگی کیسے اگزار نہیں ہے آپ نے گھر میں کیسے رہنا ہے شہر نے بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے بیوی نے شہر کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنا ہے اس چیز کے بارے میں سارا اور بڑی زبردست سٹڈی اس میں اور یقین جانے کے عام طور پر یہ ہے کہ پڑھتا ہے انسان سیکھتا ہے لیکن میں یہ آپ کو پورے ایمان اور بروسے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس بک کے اندر جب پڑھیں گے آپ کی زندگی کو ٹوٹری تبدیل کر کے رکھ دیں پاری صاحب میں آپ کو گواہ سنانا چاہتا ہوں رات کو ہماری ہیلنگ میٹنگ ہوتی ہے تو رات میں میں نے لوگوں سے گواہیں پوچھی کہ آپ نے پچھلے فرائیڈے کی جو میٹنگ تھی اس میں کیا سا کلام کو سیکھایاں اس نے کلام نے آپ کی زندگی کیسے تبدیل کیا تو میں نے تیس رشتے اس کے اوپر لکھے تھے وائٹ بورڈ کے اوپر میں نے تمام رشتوں کو پانچ پانچ کر کے ختم کر دیا آخر رشتوں میں سے پوچھا کہ آپ کو وہ رشتہ جس کے بغیر آپ کی زندگی اور دوریہ وہ کونسا ہے ماں باپ بھی تھے فیملی تھی شہر تھا تو بہت ساری عورتوں کی کچھ الگ ظہار تھا کچھ کا کچھ تھا لیکن کچھ نہیں ظہار کیا کہ یہ میرا شہر کیونکہ جب اس رشتے کی پہچان نہیں ہوگی تو پھر زندگیاں تباہ ہوں گے جس کو اس رشتے کی پہچان آتی ہے وہ زندگی کامیاب ہوتی ہے تو خدا کی فضل نے خدا نہیں مجھے اس کام کے لیے بڑا اچھے طریقے سے استعمال کرتا ہے تو خدا کا یہ سارا فضل ہے کیونکہ پاسٹر صاحب جب انسانی درشتے کی ابتدا ہوئی تب بھی آپ جانتے ہیں کہ آدم اور آدم شہر اور بیوی کا رشتہ دیا کیا تھا میں اکثر پاسٹر صاحب ایک بات کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر تمام رشتے خود بخود بنے ہیں ماں باپ کا رشتہ میاں اور بیوی کا ایسا رشتہ ہے جو خدا نے خود مکر بھی تو اس رشتے کی قدر نہیں ہے بیسکلی طور پر اگر خدا ہی گار نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت کیا ہے اب بس ہے اب گار کو بنانے کے لیے جو چیزیں درکار ہیں جو میٹریلز درکار ہیں جو ٹولز درکار ہیں جب تک یہ پورے نہیں ہوں گے گار اچھا نہیں بنے گا رات کو میں فرائیڈے کی میٹنگ میں تیچ کر رہا تھا سنا رہا تھا کہ آپ کو اپنے گھر کی جو چار دواری چار دوار ہیں پہلی دوار دوسری دوار تیسری دوار چوتھی دوار اور پانچویں چھتہ ڈالنی ہے یہ وہ چھتہ نہیں ہے بلکہ ایک روحوں کی چھتہ اور ایمان کی وسیلہ اس خاندر میں رکھنی ہے تو اس کی وسیلہ سے خدا آپ کی زندگی کے اندر کیسا تبدیل لے کر اگر اور خدا ان کا فضل ہے رات کو خدا نے بڑا جلال زہر کیا اکلاب سے پانچویں صاحب بہت اچھا لگا آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کو بتایا تو میں ابھی جب آپ بتا رہے تھے تو آپ نے بتایا کہ یوت پہ بھی آپ کام کرتے ہیں تو یوت منسٹری میں کتنے لوگ ہیں جو آپ کے مددگار ہیں اور آپ کی یوت میں کتنے لوگ ہیں جو اس وقت سیکھ رہے ہیں اور آپ کا کیا طریقہ کا ہے کہ یوت کو کس طریقے سے سکھایا جائے کیونکہ جب یوت میں انسان ہوتا ہے ینگ ایج میں خاص طور پر ٹیم ایج میں تو اس کی بہت سی جو اپنے اپنے ویو ہوتے ہیں اس کی سوچ جو ہوتے ہیں اس کی سوچ میں یہ ہوتا ہے کہ جو میں کرتا ہوں وہ ٹھیک ہے باقی سب غلط ہے پاری سب بڑا اچھا آپ کس طریقے سے ان کو ڈیل کرتے ہیں کس طریقے سے سکھاتے ہیں سب سے پہلے جب میری ذہن میں خدمت کا آئیڈیا ہے تو پاری سب میں نے ان لوگوں پہ خدمت کا کام کرنا شروع کیا جو اپنے کانوں میں بالیاں مومے پان بازوں میں سے داگے باندھے ہوئے ہیں ٹی شلٹے پہنے ہوئے ہیں گلی کے کونوں پہ نکروں پہ کھرے ہوتے ہیں ان کی بینیں گروں میں کام کاج کی لے جاتی ہیں کوٹھیوں میں کام کاج کی لے جاتی ہیں اس چیز کو دیکھ کر اندر بڑا ڈیس آرڈ ہوتا تھا یار یہ کتنے نوجوان اچھے ہیں یہ کس طرح کا کام کرتے ہیں میرا دل اندر سے دکھتا تھا تو میں اس بات کو اکثر سوچتا تھا خدا مجھے یہ جذبہ دے کہ میں نے کی زندگی کو تبدیز کر سکتا میں نے سب سے پہلے جو کام کرنا شروع کیا یقین جانے آپ ران ہو جائیں گے کہ میں نے جب کام کرنا شروع کیا تو میں نے جو شراب پیتے تھے ان کے اوپر کام کرنا شروع کیا ان کے اوپر میں نے کام کرنا شروع کیا ان کو teach کرنا شروع کیا بھی یہ کہتا ہے کہ تندرس کو طبیعی کی ضرورت نہیں بلکہ بیمار کو تو میں نے ان کو خدا کے کلام کی باتوں کو اپنی زندگی کے مقاصد کو ان کے اندر ایک رویا کو جگایا کہ آپ کا مقصد کیا ہے آپ کے گولز کیا ہیں آپ کے ٹارگرز کیا ہیں کچھ نہیں ہے آپ کی زندگی کیا کیا کچھ نہیں ہے تو اس طرح کے ساتھ میں نے اپنی خدمت کا آگاز شروع کیا جب میں نے اپنی خدمت کا آگاز شروع کیا تو موسٹلی میں نے یود سے اپنی خدمت کا آگاز شروع کیا تھا اور پاری صاحب ایک اور بات آپ کو دانا چاہتے ہو جب میں نے اپنی خدمت کا اپنی منسٹریور کا آگاز کیا تو میں نے سات لوگوں سے اپنی خدمت کا آگاز شروع کیا تھا اور آج خداوند کا بڑا فضل ہے کہ میری جو قوائر ہے یہ پندرہ سے بارہ سے پندرہ پندرہ سے بیس لوگوں کی قوائر خداوند کا شکر ہے تو اس میں جو ہماری نوجوان یوت ہے وہ بھی تقریباً میرے پاس پچیس سے تیس ہے اس میں یوت کی جو بینیں ہیں وہ بھی دس سے بارہ جے بڑھوتی دے رہا یوت کے اوپر میں نے بہت محنت کی ہے دعاوں میں روزوں میں ٹیٹر کرتے میں نے سات سات دن کی میں نے تین تین دن کی روزے رکھے لگاتار پتہ نہیں کتنے کتنے روزے رکھ کر میرے سات خدمت میں جو بھائی مبشر ہے ان کا نام بھائی راج ہے انہوں نے لگاتار چھ سات ماہ روزہ رکھا ہے اس خدمت کے لیے نوجوانوں کے جذبے کے لیے اور خدا نے پھر ان کے ان روزوں ہماری دعاوں کے وسیلہ سے بڑا خدا نے اپنے دلال کو ظاہر کیا اور ہم نے نوجوانوں کی زندگیوں کے اندر بیج لگایا اور خدا نے اسے پھار لاور کیا یقیناً وہ دعائیں سنے گئیں اور اسی کے نتیجے سے خدا آج آپ کو بہت زیادہ بائی سے برکتا ہے تو پسٹر سب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سنڈے سکول کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ کی منسٹری میں سنڈے سکول پر بھی بہت زیادہ کام کیا جاتا ہے تو یقیناً سنڈے سکول کی وہ ایج ہوتی ہے جو بلکل چھوٹی ایج ہوتی ہے جس میں بچے کو کچھ پتا نہیں ہوتا گولیاں کھیل ہے اور بہت سی ایسی ایکٹیوٹیز اور ایسی گیمز کھیلتا ہے یقیناً آپ نے بتایا کہ آپ گاؤں سے تلق رکھتے ہیں آپ نے بھی کانچے کھیلے ہوں گے تینکیو گاجمیش پاری صاحب آپ نے بڑا اہم ترین سوال کیا ہے آپ اس جو چھوٹی پود ہے جو کے خدمت میں سب سے اہم ہے کیونکہ یہ بنیاد ہیں تو اس پہ آپ کیسے کام کرتے ہیں پاری صاحب جس کلیسیا میں سنڈے سکول نہیں ہے اس کلیسیا کی بنیاد نہیں ہے جس کلیسیا کے اندر سنڈے سکول میں ورک نہیں ہے وہ کلیسیا ڈیڈ ہے میں جہاں پہ خدمت کر رہا ہوں وہاں پہ سنڈے سکول کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا لیکن پانچ چرچز تھے وہاں پہ میں نامینیٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن پانچ وہاں پہ چرچز تھے لیکن سنڈے سکول کا کوئی نام و نشان نہ تھا خداوند کے فضل سے جب میں نے سنڈے سکول کا کام شروع کیا دوزار پندرہ میں اکٹوبر میں میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا کہ میں نے سات لوگوں سے اپنے منسٹری ورکہ آگاز شروع کیا تھا جب ہم نے سنڈے سکول کا آگاز شروع کیا تو شروع شروع میں میرے پاس بچے بڑے کام تھے یقین جانے میں نے سٹرگل کی وزٹ کیا لوگوں کو جا کے ان کو بتایا کلام کے بارے میں خدا کی کلام ہے اور یقین جانے دو ماہ دائی ماہ کے اندر اندر خدا نے مجھے ہنڈرڈ کے قریب بچے دے دی ہنڈرڈ کے قریب سنڈے سکول کے بچے مجھے دے دیئے اور پھر من پر ورہ کرتا نہیں کبھی آپ کم ہو جاتے ہیں کبھی زیادہ ہو جاتے ہیں لیکن خداوند کا شکر ہے کہ میں نے بچوں کو بتایا تیج کیا جب میں نے وہاں پر سنڈے سکول کو پڑھانا شروع کیا تو وہ سارے ایسے بیٹیاں تھی بیٹے تھے جن کے عمرے دس دس بارہ بارہ سال بھی تھی ابھی تک ان کو عقیدہ نہیں آتا تھا ان کو دس حکم نہیں آتے تھے ان کے ماں باپ کو دعا کرنی نہیں آتی تھی وہ لکھی لکھائی رٹے مانے دعائیں کرتے تھے میں نے پیپرز کے اوپر لکھ لکھ کے ان کے ماں باپ کو دعائیں سکھائی ہیں ان بیٹیوں کو جن کو جماعت میں کھڑے ہونے کا نہیں پتا تھا میں نے ان کو دعائیں کرنی سکھائی ہیں وہی بیٹیاں اپنے گھروں میں گھٹنے ٹے کر دو دو تین تین گھنٹے دعا کرتی ہیں وہی بھائی جن کو دعا کرنی نہیں آتی تھی میں نے ہاتھ پگڑ پڑ کر دعائیں سکھائی ہیں اور خدا ہمت کے فضل سے آج اپنے گھروں میں بڑے شطری سے دعائیں کر رہے ہیں لیڈ کر رہے ہیں یہ خدا ہمت کا شکر ہے اور میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ جب سنڈے سکول کی خدمت کی جاتی ہے تو یہ ایک بنیاد ہے اور جس سنڈے سکول کی بنیاد اچھی ہوگی تو یقیناً وہ ایک گھر کی طرح جب کسی گھر کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے تو وہ گھر بھی مضبوط ہوتا ہے دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ کسی بھی چرچ کا جب سنڈے سکول اچھی تعلیم پا کر آگے پڑتا ہے تو ایک اچھی یوت اس کو مل جاتی ہے اور اس چرچ میں جب ایک مچور یوت آئے گی جو سنڈے سکول سے بقیلہ تعلیم پا کر آگے آئے گی تو یقیناً وہ بہت کچھ سیکھ چکے ہوتے ہیں اور جب ایک مچور یوت ہوگی تو اس طرح سے جب کلیسیا اسی نے بڑے ہو کر آگے پوری کلیسیا میں جانا ہے تو جب بنیاد اچھی ہوگی سنڈے سکول کی تو یوت ایک سیکھی سکھائی جو کہ خدا کے کلام سے واقفیت اکتی ہے وہ مل گی اور جب ایک یوت جس کو خدا کے کلام کی اچھی واقفیت ہے ایک بڑی خاص مچور کلیسیا میں وہ شامل ہو جاتی ہے اور یقین ہے وہ چرچ کے لیے ایک بہت سکول کی میں آپ کی بات کبرانا چاہتا ہوں برطانوی ایک مبشر ہے وہ اپنی خدمت میں سنڈے سکول کے والے سے کہتا ہے کہ جب آپ سنڈے سکول کو ٹیچ کر رہے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے سامنے بچے بیٹھو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے سامنے قومیں بیٹھیں جن کو اپنے جنم دینا ہے ان قوموں کو جنم دینا ہے جس نے پوری دنیا میں بڑھنا ہے لیکن جب آپ کی بنیاد قوموں والی نہیں ہوگی لیڈروں والی نہیں ہوگی ان بچوں کے اندر تو کیسے بڑے پوردے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مسیحی بیٹے بیٹی ہیں کیوں ڈگمگارتے ہیں باہر نکل کر کیونکہ وہ ان کو بنیادی طور پر سنڈے سکول کی تعلیمات حاصل نہیں ہوتی جہاں پر سنڈے سکول قائم ہے وہاں پر کلیسی ہیں مضبوط ہیں کامیاب کلیسی ہیں ان کے اندر سے لیڈر اٹھتے ہیں ان کے اندر سے بیٹے بیٹی ہیں ایسے لیڈر بن کر بڑتے ہیں یہاں پر سنڈے سکول نہیں ہے وہاں پر مردہ کلیسی ہیں ملچائی کلیسی ہیں کلام کر لکھے تم دنیا کے نور لیکن ہم کی ہیں دیوے بن کر بیٹھے ہیں کیونکہ ہمارے اپنے دیووں میں کیا ہے روشنی نہیں ہے روشنی نہیں ہے یہ چراغ ہیں ہمارے ہم نے ان کو جلانا ہے کیسے جلا سکتے ہیں تعلیم کی ذریعہ تعلیم کا فن اگر دیں گے یہ آٹھ ان کو دیں گے تو پھر کریں گے اور سنڈے سکول کا جتنے ناظرین میری سواز کو سن رہے ہیں جتنے خادمین سن رہے ہیں میں آپ سب سے ریکویس کرتا ہوں کہ آپ اپنی اکلیسیوں میں سنڈے سکول پر زیادہ غور کریں جو ماں باپ اپنے بچوں کو سنڈے سکول نہیں بیجتے ہیں میں ان سے بھی ریکویس کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو سنڈی سکول بیجیں تاکہ مسیح کا بدن ترقی پاتا رہے جی پاسٹر صاحب مجھے یہ بہت اچھا لگا کہ آپ نے سنڈی سکول پر جتنا زور کیا ہے یقینا ہر پاسٹر جب یہ سنے گا تو وہ جن چرچس میں سنڈی سکول نہیں ہے خدا کریں کہ آپ کی اس آواز کو سن کر ان میں ایک تحریک پیدا ہو تاکہ وہ بھی خداون کے پاس بچوں کو لانے کا زباد بنیں تو پاسٹر صاحب میں لاس میں آپ سے ایک خاص قویشن پوچھنا چاہوں گا کیونکہ بہت سے جو خداون کی خدمت میں نئے آنے والے لوگ ہوتے ہیں کئی دفعہ مختلف سینئرز سے تھوڑا بزن ہو جاتے ہیں تو کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو اتنی مچورٹی نہیں ہوتی تو آپ ان تمام لوگوں کے لیے جو نئے خدمت میں ہیں ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے پہلی تو بات یہ ہے پاڑی صاحب لوگ ڈسارڈ بہت ہو جاتے ہیں خدمت میں آ کر کوئی ایسا موقع ہوتا ہے تو پڑے ڈسارڈ ہو جاتے ہیں میں ان کے لیے سب سے پہلے ایک شیر کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کی جازت ہو جائے نوجوانوں کے لیے اکثر نوجوانوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہنے کی کہ میں کچھ نہیں کر سکتا میرے حالات ساتھ نہیں دے رہے میں یہ نہیں کر سکتا تو بڑا زبردس سے ایک شیر ہے ڈاکٹر ہیس کے ساتھ تھا بے قدرینے لوگ جیڑے شکوا کرن مقدران دا بے قدرینے لوگ جیڑے شکوا کرن مقدران دا اگنوالے اگپہندے نے چیر کے سینہ پتھران دا جنہوں نے بڑھنا ہو جنہوں نے آگے جانا ہو راستیں مشکلاتیں پریشانی ہیں ان کے راستے کرکاپٹے نہیں بنتی تبدیلی کے لیے سر آپ کو باہر نکلنا پڑے گا جنگ جیتنے کے لیے آپ کو جنگ کا لباس پہننا پڑے گا مدان میں اترنے کے لیے آپ کو شاری دلیری دکھانا ہی پڑے گی پھر آپ جا کر کام جاب ہوں گے رہی بات آپ کے جو قیسٹن کیا آپ نے میں سے پوچھا ہے نئے لیڈرز کو نئی یوت کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں تو بائبل مقدس کے اندر پدائشے لے کر مکاشرہ تک ایک ہی بات ہے وفاداری یہ تہائی اہم پوائنٹ ہے بھائی صاحب نوجوانوں کے اندر نوجوان بیٹیوں کے اندر وفاداری نہیں ہے جب تک کوئی بھی شخص ایک اچھا انسان نہیں ہے اس وقت تک وہ ایک اچھا باپ نہیں بن سکتا جب ایک اچھا باپ نہیں بن سکتا کسی بیوی کا اچھا شہر نہیں بن سکتا جب کسی بیوی کا اچھا شہر نہیں بن سکتا تو کسی بچوں کا اچھا وہ باپ نہیں بن سکتا جب وہ اچھا باپ نہیں بن سکتا تو وہ اچھی فیملی کو ڈیل نہیں کر سکتا ہے سب سے پہلے لیڈرشپ کو وفاداری امامداری کی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے آپ خدا کے کلام کے ساتھ وفاداریں آپ اپنے خادم کے ساتھ وفاداریں خادم کو کاپی مت کریں بعض نوجوانوں کی یہ کوشش ہوتی ہے میں پاری صاحبوں کاپی کر رہے ہیں میں لفظ سن سن کے کیس کر رہے ہیں تو ہمیں خدا کے خادم پڑھاتے تھے بتاتے تھے خدا نے کوئی فوٹو کا بلکہ خدا جس کو بناتا ہے نیا بناتا ہے نیا مخلوق بناتا ہے پرانے چیزیں جاتی نہیں دیکھو تو آپ کو اپنی زندگی کے اندر امامداری اپنانے کی ضرورت ہے وفاداری اپنانے کی ضرورت ہے وفادار رہیں گے تو بائی سے برکتھ رہیں گے اور وہ بنے جو خدا نے آپ کو بنے اسی کو آگیا ہے یوسف کیا رہا تھا وفادار رہا تھا قید میں بھی کہہ رہا خاندان میں بھی کہہ رہا وفادار رہا تھا خدا نے اسے کتنے میں سر بلند کیا خدا نے اسے سر بلند کیا اور ایک وہ بچہ جو کہ ایک دوسرے ملک سے غلامی کی حالت میں گیا تھا اور وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک غلام بچہ ایک ملک کا سر براہ بنے گا کیسے اس کی وجہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ کلام کے لئے لکھا ہے میں نے دیاندار کو اپنے لئے اللہ کر رکھا ہے اور سپیشلی جو نوجوانوں کے تلق سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں خدا کے زندہ کلام مقدس کے کلام مقدس کے اندر پلوس رسول کے خاتم لکھا ہے کوئی تیری جوانے کی حکارت کرنے نہ پائے کیوں حکارتیں ہوتی ہیں جب آپ اپنے کلام کے ساتھ جب آپ اپنے خادم کے ساتھ جب آپ اپنے چرچ کے ساتھ وفادار نہیں ہوں گے تو آپ کی زندگی عدوری ہوگی لیڈرشپ کے لئے میرا سپیشلی یہ پغام ہے دعا میں ٹھہریں روزے میں ٹھہریں اور با مقصد زندگی گزاریں وفادارے والی زندگی گزاریں خدا آپ کی لائف کو فروٹ فل کرے گا خدا آپ کو پھالدر کرے گا خدا آپ کے ہاتھ میں برکت دے گا خدا آپ کے پاؤں کے تل میں برکت دے گا خدا آپ کو ہر چیز سے صدا کرے گا زبور نویس فرماتا ہے وہ پورا کرے گا تیرا مطلب ذرا ذرا ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرے گا بلکل پاستر صاحب یہ تو آپ نے ان لوگوں کے لئے بتایا جو کے خدمت میں ہیں اور کسی نہ کسی سینئر پاستر کے ذہر سایہ خدمت کرتے ہیں تو وہ لوگ جن کے ذہر سایہ خدمت کرتے ہیں ان کے لئے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے میں ان کے لئے اسپیشلی جو خدا کے خادمین ہیں ان کے لئے یہ حسل افضائی کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے نیچے کام کرنے والے ہیں ان کو ساتھ لے کر چلیں ان کو ڈیگرٹ مت کریں کسی کام میں کوئی سختی آ جاتی ہے کوئی غلط ہو جاتا ہے تو ان کو اس کام میں ڈیگرٹ مت کریں بلکہ ان کو پیار اور محبت اور شفقت کے حسل افضائی کریں ان کو موقع دیں اکلیسیہ میں بولنے کا ان کو کلام سنانے کا موقع دیں ان کو گانے کا موقع دیں ان کو دعا کرنے کا موقع دیں تاکہ ان کے اندر تاکہ ان کے اندر جذبہ پیدا ہوگی میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے کہ یرمیہ نے یرمیہ کیا کہتا ہے میرے دل میں خدا کا کلام جلتی احبار میں کیا لکھا ہے مسکن سے شولہ بجھنے نہ ہو پائیں شولوں کو جگانا کینے ہیں خاد ہونے ہیں میں نے اور آپ نے جگانا ہے یہ شولہ ان کو جگانا کینے ہیں میں نے کوئلہ جب کوئلوں سے جدا ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے بجھ جاتا ہے تو جگانا ہم نے ہے ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے چھوڑنا نہیں ہے اگر گلتی ہو جاتی ہے تو اس کو سمجھانا ہے حکمت کے ساتھ دنائی کے ساتھ تاکہ اور زیادہ بڑھیں اور مسیح کا بزن ترقی پاتھ رہے جی پرسٹر صاحب بہت اچھا لگا آج یقینا ہمارے پی ایم سی چینل کے تمام ویورز نے بہت برکت پائی ہوگی جو آپ نے اپنی گواہی کو شیئر کیا اور خدا ان کے کلام کو شیئر کیا تو میں چاہوں گا کہ آپ پی ایم سی چینل کے تلق سے اور جعوید مسیح صاحب جو کہ چیف ایکزیکٹر ہیں پی ایم سی چینل کے ان کے بارے میں آخر میں کیا کہنا چاہئے پاری صاحب میں تہدیل سے مشکور ہوں خدا کی سلازوال محبت کا کہ خدا مجھے ہر روز ترو تازہ کر کے اکابوں کی منزور دے کر استعمال کرتا ہے اور یہ خدا کا وعدہ ہے میں تمہیں اکابوں کی منزور دوں گا اور اس کی محبت کے بعد میں آلی جناب جوید مسیح صاحب کا جو پی ایم سی چینل کے چیف ایکزیکٹیو ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آج مدو کیا تاکہ میں اپنی گواہی کو لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں اور خدا کے زندہ کلام کی باتوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے خدا کے نام کو جلال دے سکوں میں دل سے اس چینل کا سٹوڈیو کا آپ کا پوری ٹیم کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے خدا کی زندہ آواز کے لئے بلایا تاکہ میری گواہی کے وسیلے سے بہت سارے لوگ بیٹے بیٹیاں برکتہ سکے سکے پاسٹر صاحب خدا ہوندہ آپ کو بہت زیادہ بڑھ دے اور آپ کے چرچ کو بہت زیادہ بڑھائے آپ کو اپنی کلیسیا کے لئے اور دنیا کی انتہا تک آپ کو استعمال کریں تینکیو بیری مچ گوڈ بلیس جی ناظرین آج جب آصف سہیل بھٹی صاحب جو کہ پاسٹر ہیں اور منسٹری کو لیٹ کہتے ہیں تو یقیناً آپ نے اس گواہی کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت پائی ہوگی تو میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ کو خداون نے خدمت کا توڑا دیا ہے اور آپ خدا کے خادم ہیں تو آپ بھی جس طرح سے آصف سہیل بھٹی صاحب نے اپنی گواہی کو ارکارڈ کر رہایا تو آپ بھی اپنی گواہی کو پی ایم سی چینل پر ارکارڈ کر رہا سکتے ہیں تاکہ آپ کی زندگی کے وسیلہ سے بہت سے لوگ آپ کی زندگی سے سیکھیں اور خداون کے پاس آنے کا سباب بان سکیں یقینا خدا کے جتنے بھی خدام ہوتے ہیں ان کی زندگیوں سے کلیسیا بہت کچھ سیکھتی ہے کیونکہ یہ ایک موڈل کی حصیت سے ہیں جتنے بھی خدا کے خادم ہیں لوگ ان سے انصبیع ہوتے ہیں اور ان کی زندگیوں سے لوگ بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں اور جب ان کی زندگیوں میں خدا چڑھاواتے ہیں تو بہت سے لوگ جن کی زندگیوں میں پہلے سے اتا چڑھاواتے ہیں تو وہ اس گواہی کے وسیلہ سے جب سنتے ہیں تو وہ پھر اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہے بلکہ خدا کے خادموں کے ساتھ بھی بہت کچھ ایسے ہو چکا ہے کہ ان کی زندگیوں میں کبھی اتا رہا ہے کبھی چڑھا رہا ہے اور بہت سے مشکلات کو فیز کر کے آج وہ خداون کے ساتھ ہیں نہ تو انہوں نے مشکلات میں خدا کو چھوڑا اور ناخوشی کے موقع پر اور جب ان کے اوپر مشکلات آئیں تب بھی وہ خداون کے ساتھ وفاد آیا ہے تو آج جب ہم پاسٹر اصف سحیل بھٹی صاحب سے ان کی گواہی سن رہے تھے تو آخر میں انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات جو سب کے لیے ایک بڑا زبدست پیغام تھا کہ سب لوگ خداون کے ساتھ وفاد آئے ہیں اور خاص طرح پر وہ لوگ جو خدمت میں ہیں تو جب وہ وفاداری سے خداون کی خدمت کو کریں گے تو یقینا ان کا چھچ اور ان کا خاندان ان کی ساری کلیسیا پاس سے برکٹ آئے گی اگر آپ اپنا پیغام پی ایم سی چینل پر ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں آپ اپنی گواہی پی ایم سی چینل پر ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں اگر خداون نے آپ کو اچھی آواز سے نوازا ہے آپ پرستش کے ذریعے خداون کی اس آواز کو دوسروں تک پنچانا چاہتے ہیں تو پی ایم سی چینل اس میں آپ کا مددگار ثابت ہوگا اور پی ایم سی چینل کے وسیلہ سے نہ صرف ایک لیمٹڈ جگہ تک بلکہ دنیا کی انتہا تک آپ کی آواز کو پنچایا جائے گا ابھی صرف گرین ٹون اور یحنباد تک اس کو نہ دیکھا جائے بلکہ جب ہم پی ایم سی چینل کے مختلف پیغامات کو یوٹیوب پر رکھتے ہیں تو پوری دنیا میں یہ پیغامات دیکھے جاتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پیغامات کو رکار کیا جائے اور دنیا کی انتہا تک پنچایا جائے تو آپ پی ایم سی چینل کے ساتھ حرابتہ کریں سکرین پر جو نمبر دیے جاتے ہیں آپ ان پر حرابتہ کر کے بھائی جاویز ساہ جو کہ چیف ایگزیکٹر ہیں پی ایم سی چینل کے ان کے ساتھ حرابتہ کر سکتے ہیں حارون جعوید جو کہ اس چینل کے وائس چیئر میں ان سے حرابتہ کر سکتے ہیں دونوں نمبر اوپر چالے رہے ہیں اور اس کے علاوہ پی ایم سی چینل کے اور بھی نمبر چلتے ہیں آپ ان پر حرابتہ کر سکتے ہیں اگر آپ خداوند کے لیے اس خداوند کے کام کی بھڑوتی کے لیے اپنے حدیعات دینا جائیں تو آپ پی ایم سی چینل کے ان نمبر پر حرابتہ کر سکتے ہیں اس کے لیے اس کے ساتھ مووی کیش کا بھی ایک نمبر اور بھائی جعوید کی آئی ڈی کا نمبر بھی جو ہے وہ سکرین پر نمائی ہوتا ہے آپ اپنے حدیعات جو ہیں وہ پی ایم سی چینل کو دے سکتے ہیں تاکہ خداوند کے کام کو اور زیادہ بڑھایا جا سکے اور خداوند کے اس کام میں آپ پی ایم سی چینل کا حصہ بنیں اور پی ایم سی چینل کا حصہ بن کر پی ایم سی چینل کو اور زیادہ بڑھانے میں ہماری مدد کی خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دیں آمین